ہی گائز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کی دعاوں کے ساتھ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بٹ کی ریسپی بٹ کا سالم جو کی کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہے اور بنانے میں بہت ہی ایزی بنتا ہے تو چلیے اس کو کیسے بنایا دیکھ لیتے ہیں تو ہم نے یہاں پر لے لی ہے بٹ یہ ڈیڑھ کلو بٹ ہے اور ہم نے اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے اسی کے ساتھ ہم نے یہاں پر تین سچار ٹاماتر اور ہری میرچی کو کٹ کر کے رکھ لیا ہے تیج پال کے پتے لیا ہے اور یہاں پر کچھ کالی میرچی کی دانیں لیا ہے دیکھ سکتے ہیں ایک چمچ جیرے لیا ہے ایک دالچینی کا ٹکوڑا دو موٹی والی کالی علائچی اور اسی کے ساتھ ہم نے لے لیا ہے دو میڈیم سائز کی پیاز ان کو کٹ کر لیا ہے اور میں نے یہاں اسی کے ساتھ لیا ہے دو چمچ میتھی خوشبو کیلئے اچھے خوشبو اور اچھا ٹیسٹ آتا ہے میتھی سے اسی کے ساتھ میں نے لیا ہے یہاں پر دو چمچ لہسنا درک کا پیسٹ اور یہاں پر میں نے گھر کے کچھ بیسک مسائلے لیا ہے اور یہاں پر میں نے ایک کٹوری آئل لیا ہے زیادہ آئل کا یوز نہیں کر رہی ہوں میں صرف یہاں پر میں نے ایک کٹوری ہی آئل کا یوز کیا ہے بیسک مسالے میں آپ کو آگے چل کے بتا دوں گی میں نے کیا کیا لیا ہے مسالوں میں تو چلیے ابھی بٹ کی کوکنگ پروسس کی طرف چلتے ہیں تو ہم نے لے لیا ہے یہاں پر پریشر کوکر ابھی ہم ساری بٹ جو ہے اس میں ایڈ کر دیں گے تو ہم نے ساری جو بٹ ہے اس کو پریشر کوکر میں ایڈ کر دیا ہے ابھی اس میں ہم ایڈ کر دیں گے پیاز اور جو ہم نے کچھ گھڑے مسالے لیا تھے وہ اور میتھی یہاں پر ہم سب کچھ ہی ایڈ کر دیں گے اسی کے ساتھ ہم یہاں پر ایڈ کر دیں گے لہستندرک کا پیسٹ دو ٹیبل سپون اور یہاں پر میں کچھ گھر کے بیسیب مسائلے ایڈ کر رہی ہوں ایک چمچ ہلدی پاورڈر ایک چمچ نمک ایک چمچ جیرہ پاورڈر آدھا چمچ گرم مسائلہ پاورڈر اسی کے ساتھ یہاں پر ایڈ کر دوں گی ریڈ چیلی پاورڈر اور تین چمچ یہاں پر میں دھنیا ایڈ کر رہی ہوں اور اسی کے ساتھ یہاں پر ہم نے جو ٹاماٹو اور مرچی کو کٹ کر کے رکھا تب وہ ایڈ کر دیں گے اور یہاں پر میں ایڈ کر دوں گی آئل اور اچھی سے سب ہی کو مکس کر لیں گے یہ ایک طریقہ بٹ بنانے کا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بٹ بن کر کے تیار ہوتی ہے اس طرح سے آپ چاہے تو اور بھی طریقے سے بٹ کو بنا سکتے ہیں لیکن مجھے یہی طریقہ بہت اچھا لگتا ہے اور بہت ہی جلدی ہمارا بٹ کا سالن بن کر کے تیار ہو جاتا ہے آپ چاہے تو بٹ کو نمک اور حلدی کے پانی میں بوائل کر کے بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس سے ٹائم زیادہ زائع ہوتا ہے تو میں اسی طرح سے ایک سر اپنے گھر پہ بٹ کا سالن تیار کرتی ہوں بنا کر تو ہم نے سب کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے دیکھ سکتے آپ ابھی اس میں ہم ایڈ کر دیں گے پانی تو میں یہاں پر پانی دو گلاس پانی ایڈ کرنے والی ہوں تاکہ بٹ اچھے سے گل جائے اور جلے نہیں نیچے سے اکثر پریشر کوکر میں مجھے ڈر رہتا ہے کہ سالن جو ہے لگنی جائے اس لئے میں ہمیشہ پانی تھوڑا سا ایکسرائٹ کر دیتی ہوں ایک بار اور مکس دیں گے اور پھر ہم پریشر کوکر کی لیڈ لگا دیں گے اور دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی ہم پریشر کوکر کی لیڈ لگا دیں گے اور میں یہاں پر چار سے پانچ ویسل آنے تک کا ویڈ کروں گی تو چار سے پانچ ویسل ہم نے لے لی ہیں ابھی ہم پریشر کوکر کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں کیا حال ہے ہمارے سالن کا تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر ہم نے بٹ کو جو ہے چیک کر کے دیکھ لیا ہے بٹ تو گل چکی ہے اچھے سے لیکن ابھی تھوڑا سا پانی ہے تو ہم اسے پانچ سے دس پرٹ جو ہے کھلائی پکائیں گے اور اس کا سارا جو ایکسٹر پانی ہے نا ایکسٹر پانی ہے نا اس کو سکھا لیں گے پانی اچھے سے سکھانے کے ساتھ ہی ہم سالن کو جو ہے اچھی طریقے سے بھون لیں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ دس منٹ ہو چکے ہیں ہم نے سالن کو جو ہے دس منٹ کھلائی پکایا ہے یہاں پر اور دیکھ سکتے ہیں آپ سالن اچھے سے بھون بھی چکا ہے اور جو پانی جو تھا سارا ایکسٹر والا وہ بھی سب سوک چکا ہے تو بس ہمارے جو بٹ کا سالن ہے تیار ہے کھانے کے لیے دیکھ سکتے ہیں آپ آئل بھی کتنے اچھی طریقے سے اوپر آ چکا ہے سالن پر اور ابھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے فریش ہرہ دھنیا بہت ہی ٹیسٹی بن کر کے تیار ہوا تھا یہ بٹ کا سالن بہت ہی زیادہ لا جواب بنا تھا اور بہت ہی جلدی بن گیا تھا ہم نے کافی جلدی سے اس ریسیپی کو تیار کر لیا تھا آپ بھی ضرور سے ٹرائے کر کے دیکھیں ایک بار تو چلیے سالن کو سرپ کر لیتے ہیں تو لیجئے یہاں پر ہم نے ٹیسٹی لا جواب بہت زیادہ کم ٹائم میں بننے والا بٹ کا سالن تیار کر لیا ہے کھانے کے لیے بلکل تیار ہے آپ کو میری ریسیپی اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا فیڈبیک ہم سے شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں انشاءاللہ ملتے ہیں اسی طرح کی تیسٹی اور ایزی ریسیپی کے ساتھ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اور ہاں میری آواز کو تھوڑا سا اگنور کریں کیونکہ میری آواز تھوڑی سی ابھی خراب ہے جب تک کیلئے ٹھینکس فور ووچنگ خدا حافظ با بائی موسیقی موسیقی